بلد فرما بانیاں مجلس دے جتنے مرہومین اس دنیا تو در گئے اندین کبران و منور فرما مالک اللہ محمد اور عالی محمد عزت و رزمت دواستا جتنے مومنین مومنات مریض انصیحت کامل واجلاتا فرما بے اولاد مومنین اولاد اتا فرما مسافرین دے سفر بے خطر فرما مالک اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمان دی مدد فرما پارچنار دے مظلوم مومنین دی مدد فرما دشمنان اسلام دشمنان تشیون و نیست و نابود فرما مومنین و اپسج اتفاق اور اتحاد نیت فرما مالک اللہ واجبات دا پابند بنا محرمات بچن دی توفیق دا فرما پرا شب دا اور سڑے حقیقی وار سیمہ میں زمن دا جلد ظہور فرما سدہ شمار و ندی اوان و انصارت فرما ربنا تقبل منہ انہ کا انتہ سمیع و دعا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے اہیدری پھر بھی نعرے اہیدری حسینیت یزیدیت اہل بہت دیار دشوان دلانت سلوات پڑو محمد والے محمدی ذات جہنے ماشاء اللہ اہلا 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 ولا قوت اہلا باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ الازین برا قلوب نام بیبیل آیت آل محمد سلوات سلوات و سلات و سلام و لامن کان نبیاں و آدم بین الماء و عیوتین سید الرب والعجام مکی المدنی اکیل فی شانهی و ما ارسلناکا الا رحمتا لِلْعَلْمِينَ سلوات سلوات صحب تاج والمیراج والبراک والعلم اسمہ نورم مقدس مرفون منکوش فی اللوح والکلام احمد مصطفی سلوات و علیہ وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی علی ابن عبی تعالب امیر المومنین سلوات زینت المسجد والمیم برفات اللہ اہد والبدر والہنین و بیر العلم اب الحسن والحسین سید الاؤلیاء امام الہداء امیر المومنین سلوات سلوات و علیہ سید جیل یلی لجیل مخدوم مخدوم محمد یتیم و یه مظلومت مغمومت محرومت انا کے میرا اسے ابی ہا جدہ خالی واللہ ایبتو اللہ مخدومت جگل سید گرہ اے دییاں تے کوئی ڈکھا ہوئے کوئی مصیبت ہوا اپنے دو کدائی پہ وانو نہیں دسے دیاں دیاں لوگ لوگ اپنیا مصیبت مانو نسے دیاں اللہ جانے مسلمانہ نبی دیباد سیدانہ لکھی اجیہ سلوکی تھا ہے بابے دے درباری چوبلیے ماں دی کبرتے نہیں آئی بابے دی کبرتے آوکے بیٹھیاں دیئے بابا آئی نہیں واقع فدون بابا میں کھڑی رہی ہے عجروں کو مل اللہ مسلمان پرسیاں دے بیٹھ رہینا آدھی بابا چھڑی کھڑی نہ رہی انہی باگ کیا تون بابا میں روندی رہیاں اوہ حس دے رہی عجروں کو مل اللہ پرسیاں دے در دا لے ازادار روئے دی کھڑی گالے آدھی بیٹھ رہی ہے بابا چھڑی روندی نہیں رہی انہی سائلہ تون میں آگ مگ دی رہیاں اوہ جوٹھ لے دے رہینا آدھی بابا حق نہ دے میں نا کوئی ارمان نہیں آدھی آئے نظاراتوں مسلے تم بھول گئے عجروں کو مل اللہ ٹوڑی محبت نوے کے عجرہ نبی نوٹریاں دی آدار سا نئی ہویا مدینے درانہ لے صحابی رسولے آدھے میں عجیب منظر جتھائے سیدہ آدھے گھروں دھواں بھولم آدھے میں حیران ہویا کوئی مدینے دھگری بھی ڈرے چاندی نتائی ہم سائے رشتہ دار مرانہ لے دے گھر کھانا لے دے نو دے چھلے جاگ نئی بھولن دے دے آدھے نبی آدھے سلطان ٹرے کلی دی آئی زہرہ آدھے چھلے آگ بھولی ہوئی صحابی آدھے میں ٹردہ ہویا سیدہ آدھے دروازے جتے آیا آدھے میری آنکھیں نہ ہوئے نا منظر نہ ہوئے کھا آدھے چھلے دی آگ نائی زہرہ دا دروازہ آبو اعتفا جاندروں بطول لادی آئی حیاء کرو میں تو آدھے نبی دی دیا آج روکو مل اللہ بعض لوگا دن جو فقط دھمکی ملیے بطول دا دروازہ نہیں جلیا یہ صحابی روایت کریں دے آدھے جدہ میں پہنچیاں آگ دے شو لے بلند آئے نا ہی کامانہ لے پیر دی تھوکر ماریے آدھے دروازہ سیدہ جھنے آئے ہیں ایک پاسے پتھران دی دیوار بے پاسے جلدہ ہویا دروازہ آدھے میں آنے چوزہ را آدھے میں بطول دیاں چیخہ سنیے نا آدھے آئی فیضہ میں نو سہارا دے میرا موسے نمار جی عجروں کو مل اللہ کر کے رونا لے عزادہ رو فوج گھر داخل ہوئی علی مولا نو گرفتار کر کے مسلمان لے گئے نا اس سیدوں میں نو ماف کرائے جدہ زہران نو غشت وفاق ہوئے اپنے گھر دا ماحول لٹھائے پوچھ دیئے فیضہ دسا میرے گھر کون آئے آدھے سینڈ تیرے گھر فوج آئیے عزادہ رو فوج دا سنیا ہے پہلا سوال کر گیا دیئے دسا میرا سردار علی کی دے دائیا دیئے سینڈ انو مسلمان گرفتار کر کے لے گئے نا مدافعہ ولایت سینڈ آئیا علی دی گرفتاری دا سنیا ہے پاسے دا دارد بھول گئیے موسن دی شہادت بھول گئیے آدھے دائی میں نو باب دا امام دے میں علی نو چھڑا وڑوے دی زخمی بطول آئی سینڈا تو مافی منگیے میں اونتیاں توڑا مہمانہ کوئی مجمج سید بیٹھا ہوئے اولاد سامنے ماں دے ڈک پر ناو کھوندے ادھا دارو زخمی بطول آئی کی میں علی نو چھڑا وڑا ائے علماء فرمین دن کا انہاں ملتہ دا ملتہ دا اس پر اندے نو آدن جہدے پارت روٹ ونجن ادھا دارو زخمی بطول آئی کی میں آئیے کہیں لے جھڑ دی آئی بطول ٹھین دی آئیے آکے زہرہ عیلی نے کمر باندے جہاں تپائے او ظالمت ہے جلدی کر زہرہ تو نبی دی وہ سگا چھڑا ادھا دارو تنوار دے دست نال زہرہ دہت زخمی ہوئے سیدہ وقت یبانی چھوڑی سیدوں میں نماغ کرائے ایک ظالم دا ہاتھ بلند ہوئے ایو جی آجر رسالت ملائے زہرہ دا ہاتھ چھٹ گئے آدی اب آبادی تماشے وزید علا لانت اللہ علا لکوم ظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ سَلْوَا دعا ہے سوائے غمِ حُسین دے دنیا اندہ کوئی غم نہ مکھو جتنی حجات لیں کہ صفیہ ذاتے آئے ہو جھولیاں بھرکے اٹھئی ہو قدم قدم دے بدلے مالک تو نوجرِ عظیمتا فرماوے مالک بانی آندہ اعتمام عبادتِ شمار فرماوے بانی آندہ گھران دے اُتِ مالک رحمتا دے نزول فرماوے اِنَّ دُعَا وَنِي قُبُولِيَتُ اَسْتَي بَا آوَازِ بُلَند سَلْوَا مالک بانی آندہ مالک بانی آندہ مالک بانی آندہ وقت بلکل کلیل ہے زیادہ تعلانی مجلس نہیں بس چند جملے فضیلت اور اہمیتیں نماز دے بیان کر کے مسائح پڑھ کے توڑی زحمت تمام میں جناب دے سامنے خالق کے کائنات دی اس لارے کتابی چوہاں کائے مجیدہ دے کوئی حصے دی تلاوت کی تھی جس اس خالق کے کائنات فرمایا ہے نماز انسان نو برائیاں سارے نمازی چہرے اور حکمیں جو ہے ہیک دوسرے دے سامنے تذکرہ کرنا چاہیدہ ہے مومنینین دے نفے وسطے اندین بڑی اہمیت ہے نماز دی ہر انبیاء دی آخری وسیعت نماز ہے ساڑے آئمان دی زبان دے آخری ویلے جاری اومن والے کلمیں ہوئی ہے اہمیت نماز اور سب تو پہلے عبادات ہی چوں واجب ہونن والی عبادت دا نام ہے نماز بہت زیادہ اہمیت ہے اور نماز دے بارے حکم ہے یہ ان کوبلت کوبلہ ما سوا و ان ردت ردہ ما سوا قیامت اللہ دہارے سب تو پہلا سوال عمال ہی چونکہ نماز دے بارے ہو سی اور اگر نماز قبول ہوئی تو باقی عمال قبول ہو سن اور پیغمبر فرمایا میری آنکھ کھاندہ نور اور میرے دل دا چین ہے نماز اور جنت دے دروازے دی چابی دا نام ہے جان نماز اور خود پیغمبر فرمایا مومن اور کافر دے درمیان پہچان ہے نماز اور نماز ہی تو پتہ چل دے بھی کون مومن ہے کون کافر ہے کتنی عظمت جناب رسول خدا کو لو کسے پوچھیا ہے مولا ہائیں تو سارے نبی بعض انبیان واللہ نے فضیلتاں خاص عطا کی تھی ان وجہ کیا ہے جناب ابراہیم نے خلیل بڑا اس پیغمبر فرمایا دو وجہ دو فضیلتاں جناب ابراہیم ایسی ہیں جو رحمان اللہ ابراہیم نے اپنا خلیل بڑا چھوڑیا لیتام اتام حضرت ابراہیم دی زندگی دا وطیرہ اے ہائی جو دسترخان تے کلے ام بے کے قدائی کھانا نائن کھان دے جتنے تائیں کہیں حاجت مد نو بھکے نو نال دسترخان تے نبی ٹھاویں نا اتنے تائیں کھانا نائن کھان دے وَسَلَا تُحُو فِى اللَّهِلْتَ دوسری فضیلت جناب ابراہیم دی جڑی اللہ نو پسند آئی اور اللہ نے ابراہیم نو اپنا خلیل بڑایا ادھ رات لے خالق دی بارگاہج کھڑے ہوکے نماز عدا کرے کتنی عظمت ہے انہ دو چیزیں دی وجہ نال اللہ نے ابراہیم نو اپنا خلیل بڑایا اور چھویں معصوم کل کسے پوچھے ہیں مولا سارے انبیاء ہیں موسیٰ نو اللہ اپنا کلین کیوں بڑھائے معصوم فرمائے جناب موسیٰ نماز تو فارغ ہوئے نہ پھر جلدی نال مسلح نہ چھوڑے نہ اپنا سجا رخصار کہیں لے خاک تے رکھے نہ کہیں لے خبہ رخصار خاک تے رکھے نہ میرا اللہ تیرا موسیٰ تیری بارگاہج حاضر ہے خالق نو جناب موسیٰ دیئے اجزی اتنی پساند آئی جو اللہ اپنا کلیم بڑا چھوڑے اور چھویں معصوم فرمائے دیں او ساڑے شیعہ او ساڑے منہ نہ لے ہاں جلدی جلدی مسلح نہ چھوڑے یا کر ادھ رات جائے مٹھی کے نماز پڑھ ابراہیم دی سنت ادا کر ہاں پھر پہشانی اپنی زمین تے رکھے ہاں آنکھ ظلم تو نفسی فغفر لی میرا اللہ میں ظلم کی تھے میرے گناہ معاف کر چھویں امام فرمائے دن جدہ بندہ نماز تو فارغ ہو کے سجد سر رکھے خالق دا شکریہ ادا کرے خالق دی آوازن دی او میرے ملائکہ تُسا تا دیاوے نہ بھیج زمین تے فساد پھلے سی خون رزی کرے سی ویکھو نہ اپنے دنیاوی منصب بھلا کے اپنی شان تے مقام بھلا کے خاک تے سر رکھے آخری ہے ظلم تو نفسی میرا اللہ میں اپنے تے ظلم کی تھے او میرے ملائکہ دسو میں ہون اپنے اس عبد نو کیا عطا کرا ملائکہ اکسن مالک اللہ اے تیرا تے دیرے عبدہ معاملہ ہے اس نو جنت چھ دے خالق فرمائے سی جنت تا ہے واجب دے بدلے اس حجد شوگر جڑا پہشانی زمین تے رکھے آخرے ہے میرا اللہ میرے گناہ ماف کر اتواجب نہیں وات ملائکہ اکسن بارِ الہ تیرا تے تیرے عبد دا معاملہ ہے اس نو جو عطا کر اس سے لہوازِ قدرت اسی او میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ میں اللہ اس عبد تے راضی ہاں پھر حکم ہے مسلطیں آئے نا نماز پڑھ کے مسلطہ چھوڑ نہ دے جڑا بندہ جلدی نماز پڑھ دے تے دعا نہیں منگ داتے مسلطہ چھوڑ دے دے عوازِ قدرت اندھی ہو میرے ملائکہ دی نماز دے مو تمار چھوڑو میں نو اس دے سجدیں اندھی لوڑ نہیں پوری کائنات میرے سامنے سر سجدیں چرکھے میری شان کضافہ نہیں ساری کائنات مو پھیر لوے ہاں اس سے لے میری کبری آئی اچھ کمی واقع نہیں ہوں دی میں رحمان چاندہ ہے ہاں میں ہاں ایدہ موسی نے حقیقی مان دے شکم دلے کے مرد دم تک ساریاں نیمتا میں دیتین اس نو اشرف المخلوقات میں بڑھائے اس نو خوبصورت انسان میں بڑھائے پھر میں جو عمر دیتے آہ پانچ وقت میں اللہ دے رحمت دے دسترخان دے آہ آہ کے سر سجدیں چرکھ آہ میں پھر اس پہ شانی نو کسی ایرے گیرے دے سامنے جھکڑ نہ دے ساں او بندہ میں نو تیرے سجدیں ان دی لوڑ نہیں ہاں نماز تو فارغ ہوگے میں رحمان چاندہ میری بارگاہی چو مانگتے میں تینوں عطا کر آہاں جیڑا بندہ نہیں منگ دا خالے کا دے اپنے آپ نو محتاج نہیں سمجھ دا میں نو اس دی نماز ان دی لوڑ نہیں یہ دی نماز دے مو تے مار چھو ہاں پھر جلدی مسلح نہ چھوڑے کر اور کتنی عظمت ہے اس شیعہ یعنی حیدر ایک قرار مسجد چاہیں نماز مکمل ہو گئی آئی یا پیش نماز موجود کوئی نہیں پھر اپنے آپ نو تنہا نہ سمجھ ایک ازان چاک اکامت چاک ایک سف ملیکہ دی ازان دے بدلے ایک سف ملیکہ دی اکامت دے بدلے جس دا طول و عرض مغرب و مشرق حسی کرے سنتری اقتدائچ نماز ادا سواب علی والے دے نام اعمالج لکھا ویسے کتنی عظمت ہے نماز نو حکیر نہ سمجھ اور حکم ہے جیڑا بندہ جان بجھ کے نماز نہیں پڑھ دا وہ کافر ہے اور چھے میں امام فرمایا آخری وقت جلی وسیعت فرمائی ساڑھی شفاعت اس بندے دے نصیب نہ ہو سی جیڑا نماز نو حکیر سمجھ دے پارے کے سلاح دیگال نہیں جیڑا نماز نو سب اک شمار کرے جیڑا نماز دے اوقات دی اہمیت دے خیال نہ کرے کتنی اہمیت دی حامل ہے نماز ہاں ہر امام اور نبی دی اور امیر کہنات فرمائی جدہ پیغمبر دا آخری ویلہ ہائی ہاں میری جھولی اچھ رسول خدا دا سر ہائی رسول خدا دیز لب متحرک ہو رہے ہیں میں کن لئے رسول خدا دیز عمان تجاری کلمہ دا نام ہائی السلاح نماز پھر تارے کو سلاح دی ہکی حدیث دا ترجمہ شام ہو گئی وقت نہیں ساری گفتگو چھوڑ کے جنہ بندہ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ دا تو ساتھ اللہ حمدللہ سارے نمازی چہرے تشریف فرما ہو لائف چل رہی ہے کتھو کتھو تک جا رہی ہے آواز جان بوجھ کے نماز نہ پڑھن والا تارے کو سلاح پندرہ عذابہ اچھ مبتلا ہو سی چھے اس سے زندگی اچھ دنیا اچھ ترائے مرد دے لے ترائے کبر اچھ ترائے عذابی ہو جائیں جڑے میدان معاشر اچھو حسن پہلے چھے عذاب جڑے اس دنیا اچھ حسن وہ خالق اللہ رز کی چو برکت اٹھا لے سی پیسہ ہے اس اچھ برکت نہیں دنیا مال دنال گھار بینک بیلنس ہر شئے ہے اس اچھ برکت نہیں دوسرا عذاب جڑے اس سے دنیا تے تفصیل دا وقت نہیں ہے ہاں وہ ہے جو اللہ انسان دی زندگی چو برکت اٹھا لے سی تیسرا عذاب ہے چہرے دی نوریان نورانیت ختم ہوئے سی چوتھا عذاب ہو دا کوئی عمل قابل قبول نہ ہو سی ان کوبلت کو بلما سی واق اگر نماز قبول ہوئی تا کوئی بھی عمل قبول ہو سی لہٰذا ایسی نماز ادا کر جو رحمان اللہ چاہ دے اہلِ بیت دی سیرہ تو کردار چاہ کے بھیک اہلِ بیت کس طرح پڑی یہ نماز چوتھا عذاب جڑے اس سے دنیا چاہ سی کوئی دعا منگ سی اس دی دعا بارگاہ خداوندی اچھ قبول نہ ہو سی تے کوئی ہو دے حق کے جو دعا منگ سی یو بھی قبول نہ ہو سی اے چھے عذابیں جڑے بے نماز نو اس سے دنیا چاہ ترائے عذاب مردے لے آسن سختی نال ہو ستے موتہ سی دوسرے اللہ اتنا عصدے ہو تے ہو سی بھئے تس سا اس دنیا تو ٹرسی اتنا پیاسا ہو سی جو سمندرہ دا پانی پیوا دیتا ونگے پھر بھی اس لی پیاس ختم نہ ہو سی مردے لے تری عذاب بے نماز تے ہو سی جو بھکا اس دنیا تو ٹرسی اے ہاں انترائے مردے لے تے جڑے ترائے عذاب قبر چاہسے نا ہاں اللہ ایک فرشتے نو قیامت تک مسلط کرے سی جڑا قبر جس نو عذاب کرے ندرہ سی عالم برزخ دا طولانی سفر ہے تا قیامت ایک فرشتہ اس نو عذاب اور شکنجہ کرے ندرہ سی دوسرا عذاب جڑا قبر چھو سی اور اس قبر دے ہوئے جس مفشار قبر اسی تیسرا عذاب اس دی قبر نو خالق اندھیرہ کر چھو گئے سی ترائے عذاب جڑے قیامت والے دن مون دے بل گھسیڑ کے فرشتے جہنم میں چلائے کے جا رہے ہو سی دوسرا عذاب ہے اللہ دی رحمت مایوس ہو سی اور تیسرا عذاب بے نماز تے ہے جو اس دے عذاب اچ سختی کی تھی ویسے الحمدللہ تُسا نمازی چہرے ہو جڑا بھل چوکے نماز نہیں پڑھ دا کوشش کر بغیر نماز دے اہلِ بیت دے شفاعت نصیب نہ ہو سی لہذا کوشش کرنی چاہی دی کتنا وقت لگ دے نماز دے نماز دی اہمیت نکم نہیں کرنا چاہیدہ اور اہلِ بیت دے سیرت اور کردار آ کے ویک جنابِ سیدہ اتنے لمبے سجدے کرنہا اتنا قیام کرنہا جو پیرانتے ورہ ماہ ونینہا آ تیرے میرے تر تو کوئی پریشانی نہیں اے رحمتِ خدا ون دی دا دسترخان سڑے وستے ہوندھے اس نماز دی اتنی اہمیت ہے اوکھی پڑھئیے مولا حسین نماز تیران دے سیتلے پڑھ اس نماز پھر بھی حسین دی نماز سوکھی ہائی ازادار تشریف فرما ہو آلیہ شامِ غریبان چادر لٹا شامِ غریبان زینب دی نماز سوکھی ہائی اٹھ دی کانٹے ایلی دی 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 نماز بڑی اوکھی آئی دس گئے نہمیت نماز دی ہو گئے رہ چالے ہو اس خانوادے نو بڑا پیار آئی نماز نال انہ دے نال محبت کرنے انہ دا شیعہ سلوین دے نماز نو حکیر نا سمجھے ازادار تشریف فرما ہو شام ہو گئی بستے گھرہ جو ایس ہو کہ ان دا سفر جتنہیں تلانی ہوسی کوئی پانج میل تو آیا ہوسی کوئی دا میل تو آیا ہوسی ازادار تشریف فرما ہو شڑا کی دینا ہاں جنہ دی صفے عذابی چھائی نے انہ دیاں روح ہی موجود کوئی بکیہ چوائی بیٹھی ہو سی کوئی شام چوائی بیٹھی ہو سی ہو گئی رہ چالے ہو تو ساتھ سا رو رو کے تھک گئے ہیں ایلی دیاں دیاں اوکھے سفر کر کے شام پہنشی آن اکی دہاڑے لگے نہ سن لینے حاک بندہ آنے ازادارو جنگ مردہ نال ہون دیئے مولا حسین دی شہادہ دے بعد عزت احترام نال نبی زادین امدین پوچھاوے نا مولا حسین دی بیٹھی روایت کریں دے کہ میں خیمے دے دروازے تے کھڑی ہم جدہ میرا بابا کٹھ ہے تیروی زرب شلی میرے بابے دے شہید ہون دے بعد میں سچین دی کھڑی ہم جو ہون سا دے نال کیڑا سلوک کرے سن آدھی میں ڈٹھ ہے جو ایک ظالم نیزل ہے کہ میرے پاس سے دوڑ ہے جدہ میرے قریب آئے میں اگے دوڑیاں او ظالم میرے پیچھے دوڑا ہے آبی بی آدھی میں مستور آم او مرد آئی اس ظالم میری کانڈے چنیزہ مار رہے میں بے ہوش ہو گئی آبی بی فرمائے جدہ میں نے ہوش آئے خیمیں جل گئے آئے سڑیاں چادرہ لڑیاں گئی آئے میری پھوپی سراندی بیٹھی آئی پہلا سوال حسین دی دی کی تے پھوپی اممہ کوئی کپڑا ہی تہ دے میرے سرد چادر کوئی نہیں آلی آکھے آئے او میری دھیویک پھوپی دے سرد چادر کوئی نہیں او کھا ازادار تشریف فرما ہو ترائے اعلان ہوئے مولا حسین دی شہادت دے بعد پہلا اعلان جبرائیل کی تے قد قتلل حسین و بے کربلا لوگو حسین مارے آگیا ہے قد زب حل حسین و بے کربلا لوگو حسین مارے آگیا ہے اتنیا پردہ دار ہے ان خیمے دے اندروں کھڑوں کے سڑے آنے دعا اعلان شمر ملون کیتا ہے مین تا دے بلل حسین کونے جڑا حسین دی لاشتے گوڑے بجا رہے اجروں کو ملاللہ تریا اعلان شمر ملون کر کے آدھے لٹ لو انہ دا غازی نہیں رہا ازادار تشریف فرما ہو جنہ ڈاکو لٹے نہ ہونا انہوں لٹنے لئے ڈر ہون دے جنہ فوج لٹے نہ ہونا انہوں ڈر کوئی نہیں ہون دا تسلی نہ لٹین دے رہن مختار دے سامنے آئے نا کھولی پچھے آئی مختار ظالم تھے کربلا کےڑا ظلم کی تھے ادھے مختار میں کربلا حسین دے پترانو نہیں حسین دی بھیڑا نو مارے آئے ادھے میں نیزہ لے کے آیا میں آلی ادھی چادر لٹیے میری امین تاں کر گیا دیا یہ ظالم حیاء کر میں ظہر آ دی دیا میری چادر ولا دے عجروں کو ملالہ او غیرہ تالے ہو کتنی عظمت ہے یہ اہل بیت دیا آلیہ سید سجاد نو خیم اچو اوکھا بچایا مسائب تے جلدی دا جوڑ نہیں شولے آگ دے بلندائن حمید آدھے میں عجیب منظر لٹھے ایک مستور جڑی خیم اچو اچو بجنا شان دیئے آگ دے شولے بلندائن آدھے میں قریب آیاں میں سوچے آئے مستورے میں ادھی مدد کراں آدھے میں آکھے آئے بی بی میں تیری مدد کراں آدھی عبدِ خدا کر سکتے تکر آدھے میں باہویں مردہ میں کوشش کیتی ہے میں خیم اچو داخل نہیں ہو سگیا میں آکھے بی بی کوئی قیمتی مال رہ گیا یہ تو چھوڑ دے آدھے کوئی اتنی شرم و حیاء دی ملکائی بے پاسے مو کر گیا دی عبدِ خدا دنیا دا مال نہیں میرے حسین دا سجاد لا سکتے اندازہ بھیرامان دی موت دی مکی پتران دی موت دی مکی اللہ جانے آلی آخی میں سجاد نوخے میں جو چایا ہو سی آدھے میں عجیب منظر لٹھے نعرے تکبیر بلند کر کے شولییں جو داخل ہوئیں تھوڑی دیر گزریے میں سمجھے جو جل گئی ہو سی آدھے میری آنکھا نوہویں نائے منظر نوے کھاں پچھ بجہ سالان دی بڑھڑی تے زخمی چھ باوی سالان دے جوان نوچھائی و دی آئی مقتل دیر مو کر کیا دی آئی تا اکبر چایا با مو کھا چایا ہی مشکل میں سجاد او تے سائیاں کڑیاں جا جاتے چوگردو فوج جفا دے آدھے حسین میری ہے مجبوری میں بے نہیں سک دی تے چوگردو ان شولے بہا دے تو سام گیا ہے تیری نیب گئی ہے پاندھا ہو کے عجروں کو مللہ شام ہو گئی ایمیں حق بڑھن دے آخری مکانے ہو گئی رہا تا لے زندگی دا نہیں پتا اگلے سال اس مجلس سے جو روسی جڑا ہو سی ہو گئی رہا تا لے کہیں پچھی آئی ہے بی بی شام دے سفرنج کیڑا ویلہ ہو کھا آئی آکھیا اس شام گریبان میری مگرمین دی نماز اچتاخیر ہو گئی آئی ای ارمان میں علی دی دین کبرتائی نہ بھرسی پچھی ایسا الہ ہے بی بی دیر کیوں ہو گئی آئی آکھیا اس روج گئی بھراد یقیم گلے دے عجروں کو مللہ عد راد دہ ٹائم ہو جڑے چھوٹیاں نہیں آلے مجلس سے جو بیٹھے ہو آلیہ لٹھے جن دی حسین وسیعت کر گیا ہے سکینہ نظر نہیں آ دی پچھی ایسا کل سوم سکینہ تیرے کولے آدھی نہیں میرے کول نہیں سید سجاد کل پچھ کیا دی آئے اما فیضہ سکینہ تیرے کولے نہیں مر وجنے ماں میرے کل کوئی نہیں ازادارو دوئے بھینہ ٹورین مقتلی جو سکینہ نو گولن جدہ مقتلی پچھتیاں و دی آئے سکینہ کیتھے پھوپی دا جواب دے ایتھے شاعر بڑی سونیاں کاسی کیتی ہے جدہ بھینہ گلے دیا و دی آئے نا مقتلی چو آواز آئیے نا اچھا گول پہ سن دے شامی ہے تے دھی کول میرے آگئی ہے او میرے زخم گڑے نے اتے خون پجھے نے میرے سینے نے سام گئی ہے او غیرہ تلے او روین دی کھڑی گلے کپی آئے گلی چو آواز آئی ہے آئی دریوئی شمر دیاں جھنکان دی ہے تے آگ لگ دیوے دی رہی ہے او زینب ایک لازا کر ارام گھنے اگو شام اجرو کو مل اللہ آوکھی دے بھاوے سوکھی گزر گئی رات یارمو حرم دے شڑے آزالما اپنے نجس لاشے دفنائے دھوپ دے حسین دے حسین دے پترہ بھراوان دی اللہ شام نا ملی اجازت مل گئے زیور نا لیک بزار دے نا لیک زیور پا لینے بے پلانے اٹھا کے بیٹھے ایک اٹھ دا عجیب منظر دیٹھے علی دی دی جنہی آنکھیں چھو ڈیر بے اٹھا دے کنہ نال مولا کے کیوں گلی کرے دے پچھے سجاد وقت دا امام دسانہ اے حیوان کیا دے اجر ازادار تشریف فرماؤ راج رنن سید سجاد اما نہیں سنجاتا تنا نہیں دی اومد امام اے حیوان اے ناسن شیعہ قوم بھولی نہیں حیوانہ دے پجاری نہیں انا حیوانہ وفائی اتنی کی تھی ہے ادھا پہ خیال کرائے انا نو ہے انا امدلالچ جلدی کوفے پہنچنواستے تو انو رستے جو تیز دڑامنواستے تو آنے دے کریسے نظلم آدھے ظلم برداشت کر لوائے تیز نہ بھجائے تو آنے کانتے آمنائیں زہر آدھی اندھی اجر اکو ملاللہ سیوائی غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نوے کو ہو گئیاں سوار ٹرپے آئے کافلہ جدہ سواریاں مکتا لے چھائیے نازادارو بی بیاں سواریاں دے باندہ انتظار نہیں کیتا ازادارو کھڑے اٹھا تجھے ہن پہیاں نلیدیاں دیاں تے نو پڑھانا لے پڑھ دن جوالیاں ایمیل تھیے جیوے ابباس لتھا میں آدھرانا انگنا کیا کارگازی مردائی نلے شاہ سوارا عجر و قوم اللہ غازی گھوڑے دے چھے نہیں جان دے آئے نلہ نہیں جان دے آئے نیتاں پردادار عجر و قوم اللہ ہائی کر کے روانا لے شرم نہ کریں آخری مکانے زدگی دا نیمتہ علماء فرمے دن اٹھلی کان دوا لیا جھڑیے کائی باری بیٹھیے تے اٹھئے عزادہ رو باندی کیوں آئی کمزور آئی نہیں بھائی علماء فرمے دن حسین دی لاشتے گھوڑے بھج گیا عجر و قوم اللہ کی تھوں کوئی ٹکڑا مل لیا زینب بہر ویا نامی جاتے آگیا دیے حسین اٹھی بہن عجر و قوم اللہ ہائی کر کے روانا لے ایک جملہ میں پردیج بیٹھی ہوں یاں بہنہ دے اس سے دا زندگی دا نہیں پتا بہنہ دے بھیرا مجلے سج بیٹھے ہو اللہ نہ کرے کائی بھین دا بھیرا مرونے بھین دوران دی ہو کوئی گھار نہیں جڑا ماؤ تو حالی ہو عزادہ رو جہ دا بہنہ بھیرا مان دی اللہ شاہ دے ہو ہار کوئی آدھ ہے ہار کوئی آدھ ہے ہار کوئی آدھ ہے ہار کوئی غریب دی بھین جی عجر و قوم اللہ ہار کوئی ہٹ ہوئے دے جنازے بھیڑا دے حوالے کرے دے ہو وہ بھیڑا دی آدھ تو دی بیر کفن پائی پہ ہوئے لہ بھیڑا آرام نال بھیرا مان دے چہرے یاں تو کفن ہٹے دی ہوا تو بھیرا مان دے چہرے چھم دی ہوا تو بھیڑا راج راج کے وین کرے دی کوئی ظلم نال نہیں اٹھے عجر و قوم اللہ جدہ جنازے دا ٹائم ہوں دے کوئی گھار نہیں جڑا ماہو تو خالی ہوئے وات خاندان دے مزور کو ٹھین دے یا بھیرا دی ماہو تے سب کے بھیرا دے نسر راتے ہاتھ رکھ دینا او تسلیان دے کہ آدھنا اللہ دی مرضی جنازہ چھوڑ عجر و قوم اللہ جتنے تئی بھیڑا نو پر دا یازد دے بھیڑا رونیا رانیا جنازے کبرستان بھیڑا گھر رونیا وہ جنا دمیں تذکرہ پیا کریں اللہ شاکر بلا بھیڑا شاکر عجر و قومل اللہ کر کے روڑنا لے جدہ آلیا حسین دیلاشتی آئیے حسین کا فن کوئی نائی پایا یا حسین دیلاشتی پتھر نڈیر آلیا مجبور آئی ہاتھ بدھے ہوئے عجروں کو ملالہ کی میں آرالیا پتھر ہٹائے علماء فرمین دیں اوکھے ارکانال پتھر ہٹائے علاداروں پتھر ہٹائے بھرادا چہرہ گلے دی آئی کٹیوں یا رگانتے نگاہ پھئی ایک راتی وچڑی بیڑ مجھ دی کھڑیے آنتا آخل حسین آدیے میرے نال بول میرا بھیرہ جی عجروں کو ملالہ کر کے روانا لے بیڑا دی کھڑیے حسین اوری دو انہو کبل وجہ کہا سرات آئی تیرا چہرہ چنسا حسین تیرا چہرہ نظر نہیں آیا بیڑ تیریاں رگاندے بوسے لین دو بھین کر کیا دیئے اوری دو انہو کبل صدرہ کا حسین بھین دا ارادہ آئی تیرا سینہ چنسا اوہ بھین دی مجبوری ہے تیری لاشت گھوڑے بھج گل اوہ تیرے سینے دیا حدیعہ کھان چھی عجروں کو ملالہ کر کے روانا لے جدہ سینہ ہی دین ابنوں نہیں لبھا اوہ بھرادہ ہاتھ گھلے اندی رئیے اوہ دیئے حسین اوری دو انہو کبل یدک اللہ نہ کرے کہیں بھرادہ ایک سیڈنک ہوئے لا اشت سنیا ناں دے کابل نہ ہوئے لوگا دن غریب دی بھینوں لے آؤ اوہ جدہ بھینوں بھراما دی اللہ شان دے آؤ اے لاؤ چہرہ سنیا ناں دے کابل نہ ہوئے بھینہ ہاتھ بھلے دی آلیا حسین دا ہاتھ جتھا ہے ایک ہاتھ نال کوئی نائی بھے ہاتھ دی آنگلی جار آدھی آئی حسین بھین دی کسو عجروں کو مللہ علادارد شریف فرماؤ ہون کیڑا بھین کی تیادی حسین تو بھوڑا مہمان نوازوں میں جدہ ہی کوئی مہمان تیرے کو لاویا جدہ بھنجن لگیا کائی کائی میل علویدہ آدھا ہوئے آدھی حسین بھین شاپ بھین دی اٹھی بھین نوالویدہ چھی حجروں کو مللہ عزادہ روکے نہیں منیا ٹور گئیاں علیدیاں دھییاں تلاشاں روک دی رہیاں اللہ شاکدہ دفنو یہ نا شام ہو گئی یہ سندگی دہ نہیں پتا علاداردہ اٹریے دی آڑے بنیاں صدیاں اور تاں پانی بھرانا یہ نا کیے دی چھنے ایک کالے مرکے علی بیوی ہے جہندے دوے ہاتھ پاسے تے آئے آدھیے کیوں بنجنے آدھا میرے حسین دچھی اور تاں کہ پچھ دیا نو بیوی تیرا کون موئے آدھیے میرے موئے نہیں میں حسین دی ماں بکیاں چھوڑایاں اور تاں گھریں چاہیے مردانو آدیاں تو سانگار بیٹھے اور محمد دی دی دے ویڑ پیاں ملا علادارو جدہ مردائے اور سارت لاشا نال کوئی نا آدھے نام لاشا نہیں لوگاں زواری کھرنی سانو نہیں پتا حسین کہڑا نہیں پتا غازی دی لاش کہڑی علادارو حیران کھڑے آئے کوفی علے پاسیوں باوی سالا جوال آدھے ٹھیر ونیوں میں آگے عزادارو سیدے سجاد آئے ساری اللہ شند فنائیے سیدوں میں نماف کرائے او دو لاشاں بچ گئی آئے ایک حسین دی لاش بھئی غازی دی لاش سجادہ دیمینات لاؤ ایک چھٹا ہی لائے آؤ عزادارو مسلح آئے اوہ حسین دی لاش کٹھی کی دیئے کوئی ٹکڑا کی تھاؤں چاہے کوئی ٹکڑا کی تھاؤں چاہے اوہ بابے دی لاش کبارت لہائیے کٹیوں یہاں رگانتے موچ رکھے آئے آدھے بابا ماف کرے میں تیرا پتر آئے اوہ میرے تواجے بھائی تینوں دفن کر رہا میری مجبوری آئی اوہ تے تھے تیروی ذراب چلی اوہ بدماش عجروں کو ملال آخری جملے عزادارو جدہ چاچے دی لاش سجادہ دی کٹھی کی دیئے اوہ وازی دے ٹکڑے آن تے موچ رکھے آئے اوہ ویڑ کی تھے اوہ جڑا حسین اکبر دی لاش نے کی دائیے سجادہ دے چاچا اللہ دمیان باد کل عفا اوہ چاچا تیرے ٹور و جند باد اوہ میں سجاد میرا اللہ سڑیے کلی